ملائم سنگھ سلح کی امید بچی ہے ہر کو ان سوالوں کی جواب تلاش رہا ہے اور یہ جواب ملیں گے جب کریں گے ملائم سنگھ پریس کانفرنس دس دن آٹھ ملاقات نہ ملائم جھکے نہ اکھلیش مانے پتا پتر کے بیچ کھڑے ادھیاکچ کی دیوار تو کیا مانا جائے سماجوادی پارٹی میں پتا اور پتر کے بیچ سمجھوتا نہیں اب رن ہوگا سماجوادی پارٹی کا دنگل کلائمکس پر پہنچتے پہنچتے اچارک ریوائنڈ ہو جاتا ہے سومبار کو دلی سے جب نیتا جی لکنہو اپنے گھر لوٹے تو لگا اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے مانگلوار کی صبح میٹنگ پر سب ہی کی نگاہ ٹکی تھی لیکن قریب ڈیر گھنٹے چلی میراتن میٹنگ کا رتیجہ پھر وہی ڈھاک کے تیم پات رہا نہ اکھلیش مانے اور نہ ملائم سنگھ لکنہو میں آج ملائم سنگھ یادف پریس کانفرنس کر سکتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ملائم کو چوکانے والے سیاسی اعلان کر سکتے ہیں لیکن اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا بڑے سے بڑا سیاسی پندت بھی کچھ بھی کھل کر بولنے سے ہچک رہا ہے اکلیش سمر تک ضرور اپنی اگلی رنلیتی کو لے کر آشوست دکھ رہے ہیں اب شاید کسی کو بھی یہ ماننے سے گریز نہیں ہوگا کہ اب سلحہ کا کوئی فاربولا فیلحال نہیں دکھ رہا ہے پارٹی سوتروں کے مطابق اصلی پیچ راشتری ادھکش کے پت پر پھسا ہے سوتروں کے مطابق منگلوار کو اکلیش کے ساتھ میٹنگ میں ملائم سنگھ یادف کی مغل روپ سے دو ہی شرطیں تھیں مجھے راشتری ادھکش بنا رہنے دو اور رام گوپال یادف پارٹی سے باہر رہیں گے لیکن اکلیش کو یہ منظور نہیں تھا اکلیش نے کہا کہ مجھے چناؤ تک ادھکش بنے رہنے دیجئے اس کے بعد سب آپ کا ہے رام گوپال کو بہار کیے جانے کی شرط بھی اکلیش نے نہیں مانی دونوں کی باتچیت میں سائیکل پر دعویداری واپس لینے اور پردیش ادھکش پت اپنے لوگوں کے پاس رپنے پر بھی چرچہ ہوئی بی جے پی کا کہنا ہے کہ کچھ اور نہیں ناکامیوں کو چھپانے کا کھیل کھیل رہے ہیں پتا اور پوتر اتر پردیش کی جنتا کے لیے کون لڑ رہا ہے اتر پردیش کی جنتا کا بہوملی سمیہ برباد کیا ہے سماجوادی پارٹی نے نہ تو کسی پرکار کا وکاسکاریے کیا ہے اور کیول اپنی ناکامیوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے اس پرکار کا کلح دکھایا جا رہا ہے سوتروں کے مطابق ملائم سنگھ کسی بھی صورت میں سائیکل چلانچن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے ہیں بیٹے کو منانے کے لیے ملائم کوئی بھی قربانی دینے کو تیار بھی ہیں سوتروں کے مطابق منگلوار کو میٹنگ میں ملائم بھاوک ہو تھے بیٹے سے سائیکل کو بچا لینے کو کہا بی جے پی کا کہنا ہے کہ کتنی بھی کوشش کر لیں جانتہ نے اس بار سائیکل کو پنکچر کرنے کا من بنا لیا ہے سائیکل کے دونوں ٹائروں کو پنکچر کرنے کی جنتا نے من بنا چکی ہے تاکہ پتا جی بیٹا اور چاچا بھتیجہ سب گھر بیٹھ کے اپنے جھگڑوں کو لڑتے رہیں اگلے پانچ سال آج صبح قریب دس بجے ملائم سنگی عدد کیا کہیں گے ہر کوئی قیاس لگانے میں جھٹا ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ اب صلح کی امیدیں قریب قریب ختم ہو چکی ہیں منگلوار کو میٹنگ کے بعد ہی اکھلیش نے اس بات کے سمکے دے دیئے تھے اکھلیش نے اپنے کارکرتاؤں کو چناؤں میں جھٹ جانے کو کہا ہے پھر چار کیسے ہوگا اس پر اکھلیش کی کول ٹیم دن رات کام بھی کر رہی ہے منگلوار کو دن بھر ملائم سنگی عدد او اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہے فون پر عمر سنگھ اور شف پال سے لگتار سمپرک میں رہے باوجود اس کیس بات سے انکار کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ صلح کی امید پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے ویشال پانڈے زی میڈیا لکھنو